اسلام علیکم میں آپ کو فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن ایف ڈی ای میں میڈیکل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ تمام گورنمنٹ ایمپلائیز کو میڈیکل کی فیسیلیٹی پروائیڈ کی جاتی ہے تھوڑا بہت ڈیفرینس ضرور ہوتا ہے لائک یہ ڈیپارٹمنٹ و ڈیپارٹمنٹ غیری کرتا ہے کچھ ڈیپارٹمنٹ سے جہنا اپنے ہی ہاسپیٹلز ہیں جیسے اگر ہم آرمی کی بات کریں گے تو ان کے اپنے ملٹری ہاسپیٹلز ہیں اور اٹامیک انرجی کا اپنا پی اے سی ہاسپیٹل ہے اسلامباد میں لیکن جو سیویل ایمپلائی ہیں ان کے یویلی نہیں ہوتے جیسے ہمارے ایف ڈی کے جو ٹیچرز کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لیے سیپرٹ کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے اور ان کو جو ہے جو گورنمنٹ کے ہاسپیٹل ہیں جیسے کہ پولی کلینک ہے اور پیمز ہاسپیٹل ہے اس میں جو ہے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ایک میڈیکل پرفارمہ بنتا ہے جب آپ جوائننگ دے لیں تو اس کے کچھ دنوں ہی بعد آپ ایف ڈی کے اندر آر اینڈ آئی سیکشن سے جانا وہ ایک بنا ہوا ہے ایک پیج سا یا کارڈ سا بنا ہوا ہے جو کارڈ وہ آپ وہاں سے لیں گے تو اپنے سکول میں پرنسپل جنگ ماسٹر سے جانا آپ اس کو سائن اور سٹیمپ کرا لیں گے تو وہ آپ کا ایک جانا میڈیکل بن جائے گا اور اس کو جانا جب بھی آپ ہاسپیٹل جاتے ہیں تو وہ اصل میں ویسے تو آپ گورنمنٹ ہاسپیٹل میں آپ ایک عام شہری کی نسبت سے بھی جائیں تو وہ آپ کو فری ہے لیکن اس کا فائدہ جانا کچھ خاص قسم کے جانا آپریشنز اس میں جانا ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو جانا وہ فری آف کاس کیا جائے گا باقی نارملی اگر ہم عام چیک اپ کی بات کریں کہ آپ کو فلو ہے فیور ہے تو اس میں اس کا کوئی جانا لینا دینا نہیں ہے وہ تو ایک عام سیٹیزن جانا بن کے جاتے ہیں تو آپ کو ہاسپیٹل میں ویسے ہی گورنمنٹ ہاسپیٹل میں میڈیکل فری ہے تو اس کا اتنا فائدہ ہے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہاسپیٹل میں ٹیبلٹس نہیں ملتی میڈیسن نہیں ملتی اور وہ آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ باہر سے لے لیں تو اس کی بنیاد میں اس میڈیکل کارڈ کی بنیاد پر آپ کا بل بن جاتا ہے کہ آپ کو وہ پیسے مل جاتے ہیں وہ آپ نے پرچھیں سبھال کے رکھنی ہوتی ہیں جو میڈیکل سٹور سے آپ کو ملتی ہیں پھر آپ کے وہ پرچھیں جو ہے نا آپ نے اپنے کلرر کوس سے بل بنوانا ہے میڈیکل کا اس کے ساتھ وہ پرچھیں اٹیج کرتے نہیں ہیں وہ پھر آپ کا بل جاتا ہے ایف ڈی بجٹ سیکشن میں وہاں سے پروو ہوکے وہ آتا ہے پیمز ہسپیٹل میں پیمز ہسپیٹل سے پھر وہ جاتا ہے ایجی بی آر میں فائنل بل کے لیے تو فائنل بل جب پاس ہو جاتا ہے جی پی آر سے پھر آپ کے لیے چیک بن گئے آتا ہے تو یہ جو ہے نا ہر سکول کا بجٹ مختلف ہوتا ہے میڈیکل کے حوالے سے ایک آم سکول کا نورملی ایک لاکھ کے لیے بجٹ ہوتا ہے تو وہ اپلائی کو اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے اگر اس کو یا اس کے گھر والوں کو جیسے ماں باپ بچوں کے جو ہے میڈسن اگر اسے پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے لینے پڑتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ خاص کیسے میں جیسے آپ کا ہارٹ اپریشن ہے اس کا کوئی سرٹری بجائے رہا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ اپلائی فری ہوتا ہے باقی جیسے ہیں کہ میں نے بتایا کہ سیمپل کیسے میں جیسے فلو کا فیور وغیرہ ہے تو اس کے چیک اپ کے لیے اس میڈیکل کارڈ کو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا اور بس یہ ہے کہ مل تو جاتا ہے اس کا بینیفٹ لیکن پراسس کچھ لمبا ہے تو اگر آپ اس کو آویل کریں گے تو ٹائم ضرور لگے گا لیکن وہ آپ کو ایک خیر میں ملے گا ہے